آج کی میری ویڈیو سپیشلی ان لڑکیوں کے لیے ہے جو کہتی ہیں آپ ہی ہمارے پاس نہ ہی موبائل ہے نہ ہی ہم اپنا فیس دکھا سکتے ہیں نہ ہی ہم کوئی انویسمنٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ہمیں کوئی ایسا کام چاہیے جو ہم بینہ انویسمنٹ کے بینہ کسی اچھی کوالٹی کے موبائل کے بینہ اپنا فیس دکھائے ایسا کام بتائے جو ہم لوگ ازلی اپنے گھر میں بیٹھے کر پائیں تو جی ہاں آج میں آپ کے لیے ایک ایسا ہی کام لے کر آئی ہوں جس میں نہ ہی آپ کو کسی اچھی کوالٹی کے موبائل کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو یہاں پر اپنا فیس دکھانا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو یہاں پر کوئی بھی انویسمنٹ کرنی پڑے گی یعنی کہ ہر کام آپ کی مرضی کا ہوگا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اور اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم تو جی ہاں آج کی میری ویڈیو سپیشلی ان لڑکیوں کے لیے ہے جو اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایسلی ارننگ کرنا چاہتی ہیں انہیں کوئی بھی انویسمنٹ نہیں کرنی نہ ہی ان کے پاس کوئی اچھی کوالٹی کا موبائل ہے یعنی کہ وہ ایسا کام چاہتی ہیں جس میں نہ ہی انہیں کسی موبائل فون کی ضرورت پڑے نہ ہی انہیں یہاں پر انویسمنٹ کرنی پڑے نہ ہی اپنا فیس دکھانا پڑے تو آج جو میں آپ لوگوں کے لیے کام لے کر آئی ہوں بلکہ یہ کام نہیں ایک بزنس ہے آپ لوگ اس بزنس کو سٹارٹ کر کے اپنے لیے پوری لائف ٹائم تک ارننگ بنا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر کھانا بنانا آنا چاہیے اگر آپ کو کھانا بنانا آتا ہے تو آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے منتھلی دو لاکھ سے پانچ لاکھ روپے ایزیلی ارنگ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کھانا لازمی بنانا آنا چاہیے اگر آپ کو کھانا بنانا نہیں آتا تو آپ لوگ پھر بھی ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی میرے پاس ایک میتھرڈ ہے وہ بھی ایزیلی اس میتھرڈ کو فالو کر کے اپنے لیے ارننگ بنا سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کون سا کام ہے جس میں ہمیں کھانا بنانا پڑے گا تو جی ہاں آج میں آپ کے لیے ایسا کام لے کر آئی ہوں جن لوگوں کو بڑا اچھا اچھا مزے دار کھانا بنانا آتا ہے لیکن وہ اپنا اس کھانے سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا رہی اپنے ہاتھ کے ذائقے سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا رہی تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایسا ہی کام لے کر آئی ہوں جسے آپ اپنے ہاتھ کے ذائقے سے پوری لائف ٹائم تک ارننگ کر سکتے ہیں آپ اس کام کو کر کے اس میتھرڈ کو کیری کر کے اپنے لیے منکلی زیادہ سے زیادہ ارننگ بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کی انویسمنٹ نہیں کرنی پڑے گی نہ ہی آپ کے یہاں پر تعلیم میٹر کرتی ہے صرف اور صرف یہاں پر آپ کے ہاتھ کا ذائقہ یہاں پر میٹر کرتا ہے اگر آپ لوگ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ ارننگ بنانا چاہتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بڑھنگ کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہن سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے آ جانا ہے گوگل میں گوگل میں آ کر آپ نے سرچ پار میں سرچ کر لینا فود پانڈا ہوم شیف جیسے ہی آپ سرچ کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس فود پانڈا ہوم شیف کی یہ والی میل ویب سیٹ آ جائے گی سمپلی آپ نے اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا جیسے ہی آپ فود پانڈا کی ویب سائٹ کو اوپن کریں گے دن یہاں پر آپ کے پاس اس طریقے سے انٹرفیس آ جائے گا گھر سے کمانے کا موقع اب ہے اون فود پانڈا کیا آپ کو کھانا پکانے کا شوق ہے کیا آپ گھر بیٹھے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو جی ہاں ہم گھر میں بیٹھ کر پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آج ارجسٹر کریں اور بن جائیں فود پانڈا ہوم شیف تو یہاں پر آپ سے کہا جارہا ہے کہ اگر آپ کو کھانا پکانے کا شوق ہے تو آپ کھانا پکا کر فود پانڈا کے اوپر سیل کر کے اپنے لیے ارننگ بنا سکتے ہیں کس طریقے سے ارننگ بنانی ہے کیسے کام کرنا ہے ہر چیز میں آپ کو سٹیپ بی سیپ گائیڈ کروں گی تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گا تاکہ آپ کو سارے میتھر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں اب یہاں پر جن کو کھانا پکانے کا شوق ہے وہی فود پانڈا کے اوپر کام کر کے گھر میں بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں جن کو کھانا پکانے کا شوق نہیں ہے ان کے لیے بھی ایک بہت زیادہ مزے کا میتھڑ ہے وہ بھی یہاں پر بغیر کھانا پکائے پیسے کما سکتے ہیں انہوں نے پیسے کیسے کمانے ہیں وہ میں آگے چل کر بتاؤں گی سب سے پہلے جن کو کھانا پکانے کا شوق ہے انہوں نے یہاں سے پیسے کیسے کمانے ہیں وہ میں یہاں پر سب سے پہلے بتاؤں گی اب اگر آپ یہاں پر فوڈ پانڈا کے اوپر اپنے اکاؤنٹ کو سائن اپ کرتے ہیں ریجسٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر پچاس ہزار سے زائد کی رقم بھی ان کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کا مینو سیٹ کر سکتے ہیں آپ جب چاہے جس وقت چاہے کھانا بنا سکتے ہیں نہ ہی آپ کو یہاں پر کسی بھی قسم کی انویسپنٹ کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اضافی چارجز کی یہاں پر آپ اپنی آمدنی کا اپنی یہاں پر جو ہے وہ منتھلی انکم کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دو سو پچاس آرڈر آتے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے منتھلی پچاس ہزار ان کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پانچ سو آرڈر آتے ہیں تو آپ ایک لاکھ ان کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سات سو پچاس آرڈر آتے ہیں تو آپ ایک لاکھ پچاس ہزار ان کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایک ہزار آرڈر آتے ہیں لوگ آپ کے کھانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ منتھلی اپنے گھر میں بیٹھے صرف اور صرف کھانا پکا کر دو لاکھ روپے ان کر سکتے ہیں اب آپ نے یہاں پر پیسے کس طریقے سے کمانے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنے اکاؤنٹ کو سائن اپ کرنا ہے تو اکاؤنٹ کو سائن اپ کرنے کے لئے یہاں پر آپ نے سائن اپ ٹوڑے کے اپشن پر کلک کر دیں جیسے ہی آپ سائن اپ ٹوڑے کے اپشن پر کلک کریں گے نیکس یہاں پر آپ کے پاس اس طریقے سے انٹرفیس جیسے ہی آپ جیسے ہی آپ سائن اپ ٹوڑے کے اپشن پر کلک کریں گے نیکس یہاں پر آپ کے پاس اس طریقے سے انٹرفیس آ جائے گا ریڈی ٹو گرو یور بزنس یہاں پر آپ نے اپنا بزنس اونر فرس نیم لکھنا ہے لاس نیم لکھنا ہے یہاں پر آپ نے اپنی ایمیل کو اینٹر کرنا ہے دن آپ نے یہاں پر بزنس ٹائپ میں آپ نے یہاں پر ایرو پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے ریسٹورنٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے دن آپ نے یہاں پر گیٹ سٹارٹڈ کا اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ get started کے option پر کلک کریں گے next آپ کے پاس اس طریقے سے interface آ جائے گا اب یہاں پر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر اپنی ایمیل کو verify کرنا ہے تو ایمیل کو verify کرنے کے لئے آپ نے یہاں پر جو ایمیل دی ہے وہاں پر آپ کو ایک link دیا جائے گا آپ نے وہاں پر klik کر کے اپنی ایمیل کو verify کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس اس طریقے سے food partner کی طرف سے ایمیل آئے گی آپ نے یہاں پر continue registration کے option پر klik کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کو پر klik کریں گے then آپ کی ایمیل یہاں پر verify ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اپنے account کو verify کر لیں گے then یہاں پر آپ کے پاس اس طریقے سے interface آ جائے گا tell us about your business یہاں پر آپ نے اپنے business کے بارے میں بتانا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا business name لکھنا ہے ٹھیک ہے تو business name آپ کو اگر Chinese کھانا بنانے کا شوق ہے یہاں پھر burger بنانے کا شوق ہے پاکستانی کھانا جو بھی آپ کو شوق ہے اس سے related آپ نے یہاں پر جو ہے وہ اپنا business name لکھ دینا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اپنا business name رکھ لیا burger shop مجھے burger بنانے کا اور کھانے کا بہت زیادہ شوق ہے آپ کو جس چیز کا شوق ہے آپ نے اسی سے related یہاں پر جو ہے وہ اپنی shop کا name رکھ لینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر business type میں آپ نے یہاں پر restaurant ہی select کرنا ہے ٹھیک ہے یہ already selected ہے اس کے بعد یہاں پر business category یہاں پر آپ نے arrow کٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے home based kitchen کے option پر click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کی کوئی branches ہے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے رہنے دینا ہے ہماری یہاں پر کوئی branches نہیں ہے just ہم اپنے گھر میں رہ کر جو ہے وہ کھانا پکائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے arrow کے اوپر کٹ کرنا ہے اور آپ کو یہاں پر American کھانا بنانا آتا ہے Chinese آتا ہے Indian آتا ہے Pakistanی کھانا بنانا آتا ہے جو بھی آتا ہے آپ کو یہاں پر different categories دی گئی ہیں آپ نے یہاں پر select کر لینا ہے یہاں پر میری shop کا name ہے burger shop تو یہاں پر مجھے burger بنانا بھی آتا ہے اور کھانا بھی آتا ہے تو میں یہاں سے burgers کو select کر لوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے phone number کو add کرنا ہے phone number آپ کا یہاں پر already add ہوگا then آپ نے یہاں پر next option پر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ next option پر click کریں گے next یہاں پر آپ کے پاس اس طریقے سے interface آ جائے گا یہاں پر آپ سے کہا جارہا ہے where is your business located آپ کا business کہاں پر واقع ہے یہاں پر آپ نے اپنے restaurant کا name اور یہاں پر address add کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو search bar کا option نظر آ رہا ہے simply آپ نے یہاں پر search bar پر click کرنا ہے جیسے آپ اس کوгренд کریں گے تو یہاں پر آپ نے restaurant کا name لکھ دینا ٹھیک ہے پیچھے میں نےتاقی store you made Let.can where do a search bar name in and here whom naturally coloatta we have to know chapter doing یعنی کہ صوبے کو سلیکٹ کر لینا ہے تو میں یہاں سے اپنے سٹیٹ کو سلیکٹ کر لوں گی جیسے ہی آپ یہاں پر اپنے سٹیٹ کو سلیکٹ کرنے گی دن آپ کے پاس یہاں پر سٹیٹی کا اپشن آ جائے گا یہاں پر آپ نے سٹیٹی کے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنی سٹیٹی کو سلیکٹ کر لینا ہے سٹیٹی کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے ایریا کو یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے area کو select کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس next option آ جاتا ہے یہاں پر آپ نے اپنے area کا postal code دینا ہے پوستل code دینے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے google map کے اوپر بھی یہاں پر اپنے address کو یہاں پر select کر کے یہاں پر next option پر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ next option پر click کریں گے next یہاں پر آپ کے پاس اس طریقے سے interface آ جائے گا اب یہاں پر آپ سے کہا جارہا ہے کہ آپ نے یہاں پر اپنے business کو verify کرنا ہے تو business کو verify کرنے کے لئے یہاں سے آپ سے جو ہے وہ آپ کی identity verification کی جائے گی تو simply آپ نے یہاں پر اپنی identity verification complete کر لینی ہے آگے جو بھی آپ سے یہاں پر مزید information پوچھے گا آپ نے یہاں پر اپنی سارے کے سارے information کو add کرنا ہے then آپ کا یہاں پر food partner کو پر properly sign up ہو جائے گا اب یہاں پر آپ کو کچھ steps دیے گئے ہیں یہاں پر ان steps کو آپ نے complete کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے step number one ہے اپنی contact details کے ساتھ ہمارا form fill کریں جو کہ ہم لوگ پیچھے fill کر چکے ہیں آپ سے جو بھی information مانگی جائے گی آپ نے سارے کے سارے information کو add کر دینا ہے اس کے بعد second step ہے food partner کا نمائندہ آپ سے اہم document کی ادائیگی پر partnership agreement sign کرانے آئے گا آپ کے پاس جو ہے وہ food partner کی طرف سے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک آدمی آئے گا وہ آپ سے جو ہے وہ document کے اوپر signature کروائے گا تو آپ لوگ نے اس کو اوپر جو اپنے signature کر دینے ہیں وہ آپ نے یہاں پر جو اپنے address کو بالکل write دینا ہے تاکہ وہ آپ کے address پر آئے اور آپ سے جو ہے وہ document کے اوپر آپ کے signature کروائے اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس step 3 آ جاتا ہے home kitchen live ہونے پر food partner آپ کو training دے گا جیسے ہی آپ یہاں پر live ہو جاتے ہیں اپنے account کو sign up کر لیتے ہیں تو food partner آپ کو جو ہے وہ کھانا بنانے کی جو ہے وہ یہاں پر training دے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس step 4 آ جاتا ہے آپ کا home kitchen online ہوتے ہی customers کھانے کا order place کر سکتا ہے اور آپ کو notification مصول ہوگی جیسے میری ویڈیو کے آپ کے پاس notification آتی ہے اسی طریقے سے جیسے ہی کوئی آپ کو order کرے گا تو آپ کو notification مل جائے گی اور اس نے جو کھانا کھانا ہوگا burger کھانا ہوگا pizza کھانا ہوگا جو بھی کھانا ہوگا وہ آپ کو اسی message میں بتا دے گا اس کے بعد step 5 ہے ہمارا rider آپ کے گھر سے order pick کر کے customers کو deliver کر دے گا یعنی کہ آپ نے just کھانے کو ready کرنا ہے آپ کے پاس ایک rider آئے گا food partner کی طرف سے وہ آپ سے کھانے کو pick کرے گا اور جو ہے جو ہے وہ جس نے order کیا ہوگا اس کو جا کر دے دے گا اس کے بعد step 6 آ جاتا ہے آپ کی آمدنی ہر ہفتے آپ کے bank account میں transfer کر دی جائے گی ہر مہینے نہیں ہر ہفتے آپ کی آمدنی آپ کے bank account میں transfer کر دی جائے گی جو ہم لوگوں نے پیچھے step جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھے آپ سے جو بھی information مانگی جائے آپ نے یہاں پر اپنی business کو verify کرنے کے لیے اپنی identity verification complete کرنی ہے اور ساتھ ہی آپ نے اپنے bank کی ساری information کو add کر دینا ہے تاکہ جتنے بھی آپ کے پاس order آئے اور ہر ہفتے آپ کی آمدنی آپ کے bank account میں transfer کر دی جائے ٹھیک ہے تو یہ تو وہ method ہو گیا جن کو کھانا بنانے کا شوق ہے اور وہ کھانا بنا کر اپنے لیے پیسے کما سکتے ہیں اب جن کو کھانا بنانے کا شوق نہیں ہے جن کو صرف میری طرح کھانا کھانے کا شوق ہے اور وہ پھر بھی پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ نے food partner home chef کی website کو open کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے اس طریقے سے یہاں پر scroll کرنا ہے نیچے آپ کو لکھا نظر آئے گا home chef refer کریں اور پائیں 4000 سے 6000 کا referal bonus یعنی کہ آپ یہاں پر referal کے ثروبی 4000 سے 6000 پر ازلی اپنے گھر میں بیٹھے کما سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو refer کس طریقے سے کرنا ہے وہ سالے کا سارا method بتا دیا گیا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو نیچے لکھا نظر آ رہا گا ابھی refer کریں آپ نے simply اس کو پر click کر دینا ہے next آپ کے پاس اس طریقے سے interface آ جائے گا اب یہاں پر آپ لوگوں نے کس طریقے سے کسی دوسرے کو refer کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اس لمبے جڑے form کو fill کرنا ہے گبرانا بالکل بھی نہیں ہے یہاں پر میں آپ کو ہر چیز step by step guide کریں گی تو یہاں پر کسی کو refer کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر آپ نے اپنی email add کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے شراختی card کے اوپر جو نام لکھا ہے اس کو یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی شراختی card کا number لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا phone number لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ کا نمبر لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے ریفرل سورس میں یہاں پر فوڈ پانڈا ہوم شیف کو یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ جس کو یہاں پر ریفر کر رہے ہیں آپ نے جس بھی دوست کو یہاں پر ریفر کر رہے ہیں آپ نے یہاں پر اس کے شناکتی کارڈ والا نام لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ جس کو ریفر کر رہے ہیں آپ نے یہاں پر اس کے شناکتی کارڈ کا نمبر لکھنا ہے اس کے بعد جس کو ریفر کرنا ہے آپ نے یہاں پر جب وہ موبائل نمبر لکھنا ہے یہاں پر آپ نے اس کا دوسرا موبائل نمبر لکھنا ہے یعنی کہ دو موبائل نمبر آپ نے اس کا یہاں پر یوز کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہوم شیف اڈریس میں یہاں پر جس کو ریفر کرنا ہے اس کا آپ نے یہاں پر سارے کا سارا اڈریس لکھ دینا اس کے بعد یہاں پر آپ جس کو ریفر کرنا ہے جس کنٹری میں رہتا ہے آپ نے جس دوست کو ریفر کر رہے ہیں وہ کراچی میں رہتا ہے لہور میں رہتا ہے اسلام آباد میں رہتا ہے سیارکورٹ میں رہتا ہے یا جس بھی کنٹری میں رہتا ہے آپ نے یہاں پر اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں پر آپ نے سب میٹ کے آپشن پر کلک کر دینا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ یہاں پر سب میٹ کے آپشن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کی اپلیکشن سب میٹ ہو جائے گی اور آپ کا جو بھی دوست یہاں پر ہنڈرڈ یہاں پر آرڈر کمپلیٹ کرتا ہے تو آپ لوگ یہاں پر جو ہے وہ چار ہزار سے چھ ہزار روپے ایزلی ارن کر سکتے ہیں صرف اور صرف کسی کو ریفر کر کے یعنی کہ اگر آپ کو کھانا بنانا نہیں آتا تو آپ لوگ یہاں پر ریفر کر کے بھی اپنے لیے ارننگ بنا سکتے ہیں چار سے چھ ہزار ایزلی اپنے گھر میں بیٹھ کر کما سکتے ہیں تو یہ تھے زبردستے دو میتھرڈ جن کو کھانا بنانا آتا ہے وہ بھی یہاں سے کما سکتے ہیں جن کو کھانا بنانا نہیں آتا وہ بھی یہاں سے کما سکتے ہیں ای ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو بل لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ